اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک اور جی آج میں بہت ہی قراری سی چٹپٹی سی کڑاہی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ بہت مزے کی کڑاہی بنائی اور کون سی کڑاہی آج ہم بنا رہے ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن تکہ کڑاہی یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ یقین کریں جب یہ میرے کچن میں کڑاہی میں نے تیار کینا تو اتنی مزے کی ہشپو آ رہ تھی ایسے جیسے بار بی کیو یہاں پہ ابھی ہم کر کے فارغ ہوئے ہیں تو یہ کڑاہی آپ بھی ضرور ٹرائے کی جائے گا یہ ریسپی بہت مزے کی بنتی ہے اور تکہ مسالہ بھی میں نے گھر پہ تیار کیا تھا تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک باول میں میں نے چکن ڈپ کر کے رکھا ہوا اس پانی میں میں نے پہلے ونٹی سپون سرکا ایڈ کیا ونٹی سپون نمک ایڈ کیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پھر میں نے اس میں چکن کو دھو کر ڈپ کر دیا ٹونٹی منٹ میں نے اس کو چکن کو اس میں ڈپ کر کے رکھا اس کے بعد اس کو میں نکال لوں گی کسی بسکٹ میں اچھی طرح سے یہ خوشک ہو جائے گا پھر اس کو ہم میرینیٹ کریں گے اچھا یہ سرکا اور نمک لگانے کا نا ایک یہ بھی بہت فائدہ ہے کہ اس کی ہیگ بھی ہتم ہو جاتی ہے اور اس میں جوسی جوسی سا ہو جاتا ہے چکن یہ تکہ مسالہ اس کا بھی میں لنک دے دوں گی آپ یہ بھی گھر پہ بنا کر رکھیں ضرور کیونکہ بڑی عید بھی آ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر مسالوں کی کتنی زورت پڑتی ہے تو یہ بہت مزے کا صاف سترہ سا مسالہ گھر پہ تیار کیجئے گا آپ روگ بھی تو جی یہاں چکن کو میں نے ایک باؤل میں ایڈ کیا اور اس میں میں ایڈ کروں گی ون اینڈ ہاف ٹیبر سپون تکہ مسالہ اچھا اگر تو آپ گھر پہ بنا لیتے ہیں تو ٹھیک ورنہ آپ ڈبے کا جو مسالہ استعمال کریں گے نا تو اس پہ لکھا ہوگا نا اب کتنی اس میں کتنا مسالہ کتنے چکن میں ایڈ کریں تو جی اس میں ون ٹیبر سپون میں نے سر کا ایڈ کیا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد میں اس کو ٹوانٹی منٹ کے لیے میرینٹ کر کے رکھ دوں گی تب تک میں پھر تیار کر لوں گی مسالے مطلب ٹرماتر پیاز ورہ کی کٹنگ ہم کر لیتے ہیں تو جی یہاں پہ میرے پاس ہیں پیاز یہ لارڈ سائز کہ لیں یا میڈیم کہ لیں یہ تین پیاز ہیں اور یہ چار ٹرماتر ہیں ان کی ہم کر لیں گے کٹنگ اور تھوڑا سا کھڑا مسالہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ ون ٹی سپون میں رپس بھنا ہوا وائٹ زیرہ ہے اور بڑی لائچی ہے ایک عدد اور چھوٹی لائچی ہے ایک عدد اور چار سے پانچ لونگ ہیں یہ ایک پیپلی کا پیس ہے یہ تکہ مسالہ میں پیپلی اسمال ہوتی ہے نا تو میں پھر آج تکہ گھڑائی بنا رہی ہوں تو اس لیے میں یہ تھوڑی سی اسمال کروں گی دارچینی کا ایک پیس ہے تو جی اب ہم پیاز جو ہے ان کو میں نے چاپ کر لیا آپ چاہیں تو باریک باریک کٹ لیں چاہیں تو چاپ کر لیں ٹماتر کو بھی میں باریک باریک کٹ لوں گی اور پھر ہم آگے تیاری کرتے ہیں پہلے میں ان کی کٹنگ کر لوں اس کا نا کھڑا کھڑا مسالہ بنے گا کڑاہی میں بہت گریوی ہم نے نہیں بنانی تو کڑاہی میں میں نے ون کپ اس میں میں نے آئل ایڈ کیا آئل جب ہلکا سا گرم ہو جائے گا نا تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کھڑا مسالہ یہ کھڑا مسالہ جو ہے نا اس کی بڑی اچھی سی خوشبو آتی ہے کھانے میں سے بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آتا نا چکن میں سے یا جو بھی آپ سالن بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو کھڑے مسالے کو ہم پہلے اس میں فرائے کر لیں گے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا تقریبا میں نے ٹونٹی سیکنڈ ففٹین سیکنڈ ہی اس کو اس میں فرائے کیا تھا چمچ چلا لیں اس طرح تاکہ زیرہ وغیرہ جل نہ جائے تو زیرے کو ہم نے بھونہ ہوا تھا آپ بھی زیرہ بھون کے کسی جار میں نکال کے رکھ لیں بہت مزے کا لگتا ہے سالن میں چاول میں یہ بھونہ ہوا زیرہ جو ہے نا تو جی یہ اس کو ہم نے ہلکا سا فرائے کیا اس کے بعد جو ہم نے چاپ کر کے پیاز رکھا ہوا تھا نا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اتنا فرائے کریں گے کہ ہلکا سا پنک ہو جائے اس کو براؤنی ہم کریں گے بس اس کو ہلکا سا پنک کریں گے میڈیم فلیم پر میں اس کو فرائے کر رہی ہوں اور اچھا یہ چاپ ہوا ہوا پیاز ہے تو اگر ہم اس میں چمچ نہیں چلائیں گے نا تو پیاز جو ہے جلنے کی طرف آ جائے گا نا کہیں کہ اس سے جلنا شروع ہو جائے گا تو اس لئے چمچ چلا چلا کرنا اس کو ہم فرائے کریں گے جو کنارے پہ لگا ہوتا ہے نا وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ہلا دیں گے نا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہلاتے رہیں گے اور اس کو فرائے بھی کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں اس پیاز کو یہ ہلکا سا فرائے ہونا شروع ہو گیا اس میں سے پانی جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے تو یہ جب ہلکا سا پنک ہو جائے گا نا تو پھر ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں پنک ہو رہا ہے ہلکا ہلکا سا یہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں یہ پنک ہونا شروع ہو گیا تھا تو اب جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا نا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے بس احتیاط سے اس میں تھوڑا سا اس کیا بن گیا تو تھوڑا سا پانی سا تھا بیسے تو میں نے چکن ڈرائے کیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ وہ پانی نہیں سرکا ہے تو وہ ایڈ کرنے کے بعد چکن کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کا جب کلر چینج ہو جائے گا نا تھوڑا سا پھر ہم اور اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو اس کا یہ جو پیارا سا کلر آ رہا ہے نا یہ تکہ مسالہ کی وجہ سے تکہ مسالہ میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی جاتا ہے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا سا نا ریڈ ریڈ سا لگ رہا ہے تو اس طرح ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ فرائے کریں گے اس پیاز میں اور اس کے بعد جی پھر ہم تھوڑے تھوڑے کر کے مسالے سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اب میں نے چار سے پانچ منٹ اس کو فرائے کر لیا میرے پاس ہے لیسن، ادرک اور حریمچ تین سے چار حریمچیں تھیں ون ڈیبا سپون ادرک کا ہے اور ون ڈیبا سپون اس میں لیسن پسا ہوا یہ تینوں چیزیں میں نے پیس لیں پیسنے کے بعد اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے لیسن، ادرک اور حریمچ ان کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اس میں اچھی طرح سے تقریباً دو سے تین منٹ میں نے اس کو بھی لیسن اور ادرک کو بھی اس میں کر لیا فرائے اچھا جب ہم ادرک لیسن اور حریمچ کو کٹھا پیستے ہیں تو وہ جو لیسن کی ایک ہی کھوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس لئے میں نے ان تینوں چیزوں کو کٹھا پیس لیا اور پھر اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سا وہ اس کی بنائی ہو رہی ہے اور وہ گی آئل جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے نا چکن تو اس کی بالکل بھی اس میں سے چکن میں سے بھی ہیکنی آ رہی تھی اور لیسن کی بھی ہیکنی آ رہی تھی تو اس طرح ہم اس کو بھونتے جائیں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ میں اس کو اسی طرح بھون رہی تھی اس کی اچھی سی بنائی کرنے کے بعد پھر ہم باقی چیزیں آگے جا کے ایڈ کرتے ہیں اچھا دہی اور ٹیماتر جو ہے نا وہ بلکل میں اینڈ پہ ایڈ کروں گی ابھی میں اس میں ٹیماتر ایڈ کروں گی اور ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں تقریباً میں نے 3-4 ٹیبر سپونس میں پانی ایڈ کیا اور پھر میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی ٹیماتر کا بھی پانی ہوگا جوس ہوگا اور تھوڑا سا پانی ہم اس لئے ایڈ کریں گے کہ سالنج جو ہے نا نیچے نہ لگے تو اس کو اب میں کور کر کے نا تقریباً دس منٹ کے لئے رکھ دوں گی چکن کو ماشاءاللہ اس کی بنائی بھی اچھی سی ہو چکی ہے اور میں اینڈ کر کے بھی رکھا ہوا تھا چکن آپ کو پتہ ہے ویسی بہت جلدی گل جاتا ہے تو دس منٹ کے لئے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور پھر جی دیکھتے ہیں آگے ہم کیا کریں گے چلیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ دیکھیں میں اس کو تو ذرا ہلکے ہاتھ سے ہلالوں گی اچھا یہاں پہ آپ نہ ڈوئی اسمال نہ کیجئے گا ورنہ چکن ٹوٹ جائے گا کوئی اس طرح کا چمچ ہو جو چاول پکانے والا چمچ ہوتا ہے یا آپ کوئی بھی دوسرا چمچ لے لیں اور اس سے اس کی بنائی کریں تو بڑی احتیاط کے ساتھ اب اس کی ہم بنائی کرنا شروع کر دیں گے جیسے جیسے ہم اس کو بھونیں گے اب اس کو کور کر کے نہیں رکھیں گے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ میرے پاس دہی ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ہم لوگ تھوڑا سا کور کر دیں گے دہی ایڈ کر دیا ہم نے یہاں پہ اسٹیج پہ ہم چیک کریں گے کہ اس میں نمک جو ہے نا وہ کم ہی ہوگا زیادہ تو نہیں ہوگا کیونکہ مسالے جو ہم ڈالتے ہیں نا بنے ہوئے ان میں نمک تھوڑا کم ہی ہوتا ہے اور ہم کم ہی رکھتے ہیں تو یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی ونٹی سپون نمک کیونکہ صرف ہم نے دکھا مسالہ ہی لگایا تھا اس کو اور کچھ نہیں اس میں ایڈ کیا تھا اور ونٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے بلیک پپر اور پھر جی اس کو ہم کور کر کے نا رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکا رہے ہیں پانچ منٹ کے بعد اب یہ دیکھیں مسالہ ماشاءاللہ بہت اچھا سا بن چکے دہی چمارٹر اور باقی بھی مسالے تھے تو اس کو ہم مسالے کو نا تھوڑا تھوڑا کھڑا کھڑا یہ اچھا لگتا ہے گریوی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو اب بغیر ہم اس کو کور کیے نا اچھی طرح سے اس کی اچھی سی بنائی کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ سے چھے منٹ میں اچھی طرح سے یہ بھن گیا میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکا رہے تھے اور اب ہم کیا کریں گے اب ایک جو بڑا سپیشل سٹیپ ہے وہ رہ گیا ہے تو ہم نے بنائی ہے تکہ کڑائی اس لیے ہم اس کو کوئلے کا دھوان دیں گے کوئی بھی آپ کے پاس کٹوری ہے سیلور کی سٹیل کی یا آپ اس طرح المونیم کی کٹوری بنا لیں اور اس طرح کوئلے کو گرم کیا میں نے اور اس کے اوپر رکھا اور تھوڑا سا آئل اس پہ دو تین کطرے گرائے اور کور کر کے رکھ دیں بہت ہی مزے کا یہ تکہ کڑائی بنا یا بنی اس طرح ہم دھویں سے اس میں بلکل وہ آ گیا ٹیسٹ آ جائے گا تکے والا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کتنا اچھا سا مسالہ بنائے مجھے تو بناتے بناتے بھوک لگی اور یقین کریں کہ جب میں نے یہ مسالہ بنا رہی تھی بچوں کو اتنی بھوک لگی تھی کہ بس میں نے یہ ٹیبل پہ رکھنے کی دیر تھی اور ماشاءاللہ سالن چٹن ہو گیا بہت مزے سے سب نے بڑا انجوائی کیا اس دکہ کڑائی کو تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور بنائیں اور گھر والوں کو بنا کے کھلائیں یہ مزے کی کڑائی تھوڑا سا چینج آ جائے میرے گھر میں تو بچے زیادہ چکن پسند کرتے ہیں تو وہ پھر میں تھوڑا ڈیفرنٹ ان کو مسالوں سے تیار کرتی رہتی ہوں ایک ہی طرح کا ٹیسٹ جو ہوتا نا وہ کھا کھا کے بچے ہوں یا بڑے ہوں تنگ پڑ جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کریں اپنا خیال رکھیں اللہ فائد